فاتحہ ونبینا وشفینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولانت اللہ علی آدائہ مجمعین من یومنا حاضر إلى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہوا اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا اند اللہ الاسلام خدا اند علم قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے کہ یقینا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے عزیزان اگرامی چاند راست سے مسلسل ایک انوان ایک موضوع اور ایک سبجکٹ کے تحت ایک سلسلے گفتگو کا آغاز کیا اور ہمارے اور آپ کے درمیان موضوع گفتگو سلسلے ہدایت ہے مسلسل مسلسل تین دن سے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک موضوع پر گفتگو جاری ہے یعنی ہدایت کا سلسلہ اور رہبری کا سلسلہ یہ حادی یہ رہبر جن کو اللہ نے منتخب کر کے ہماری ہدایت کے واسطے بھیجا یہ حادی یہ رہبر اللہ کے منتخب کردہ ہیں اس میں جناب آدم سب سے پہلے حادی سب سے پہلے رہبر ہیں میں دو دن سے جناب آدم کے تعلق سے آپ کی خدمت میں بات ارز کر رہا ہوں عزیزان اگرامی جناب آدم سے کے تعلق سے ارز کرنے میں مجھ کو دو دن لگے اور آج جو کچھ بھی ہے وہ جلدی جلدی ارز کر کے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اس واسطے بھی کہ اللہ نے جناب آدم کی خلقت کا ذکر تفصیل سے قرآن مجید میں کیا اور میں آپ کی خدمت میں ارز کر چکا کہ اللہ نے اپنا اصول اپنا قانون پہلے ہی دن خلیفہ کے سلسلے میں بتا دیا کہ دیکھو الہی خلیفہ کن کن اصولوں کے سائے میں آگے بڑھے گا اور خلافتِ الہیہ کن کن اصولوں کے سائے میں آگے بڑھے گی موضوع ذہن میں آپ کے ہوگا کل ہمارے اور آپ کے درمیان بات یہاں تک آئی تھی کہ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور جب اللہ نے اس کی وجہ پوچھی اللہ نے اس کی ریزننگ پوچھی اللہ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کو اوپر نادم ہوتا بجائے اس کے کہ اپنی خطہ پر اس کو کچھ ندامت ہوتی وہ اکڑ کے کہتا ہے کہ تُو نے مجھے آکھ سے بنایا ان کو خاک سے بنایا لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا یہ آواز یہ شیطان کا اسٹیٹمنٹ قرآن نے ہم کو ریکارڈ کر کے بتایا لیکن یہاں پر ایک منت ٹھیڑی ہے عزیزانِ گرامی اور ایک منت ٹھیڑ کر کے آپ الہی مزاج بھی سمجھتے چلیے کہ الہی مزاج کیا ہے دیکھئے گا غور کیجئے گا عزیزانِ گرامی کہ معاملہ کیا ہے فرشتوں نے سجدہ کیا فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کیا ہمیں معلوم ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کون کون فرشتہ کون 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 کتنے فرشتے ہیں کتنے ہزار ہیں کہ کتنے لاکھ ہیں کہ کتنے کروڑ ہیں جب اللہ نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے لیکن آپ اس کو اس طرح سے سمجھئے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں جتنے بھی فرشتوں کو اللہ نے خلق کیا ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ایک نے سجدہ نہیں کیا اگر اس کو آپ پرسنٹیج میں نکالتے اور آپ کے پاس تعداد ہوتی جس میں آپ کنورٹ کر لیتے تو پتا چلتا کہ پوائنٹ زیرو 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 کہاں تک زیرو جاتا ایک ایک پرسنٹ اس نے سجدہ نہیں کیا لیکن میں جلدی جلدی اپنی بات تک اوپر آ جاؤں اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ ایک نے سجدہ نہیں کیا میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کی سرکار میں ارز کروں گا معبود پالنے والے فرشتوں کی تعداد تو تیرے ہی علم میں ہے فرشتوں کی تعداد سے تو واقف ہے تو خالق ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا ایک نے سجدہ نہیں کیا ارے چھوڑ دے معبود چھوڑ لے جانے دے نظر انداز کر دے اور لک کر دے ہزاروں نے تو کر لیا لاکھوں نے تو سجدہ کر لیا کروڑوں نے تو سجدہ کر لیا ایک نے سجدہ نہیں کیا دو نہیں کیا لیکن یہی سے مزاجِ الہی سمجھئے آپ مزاجِ ربوبیت سمجھئے آپ کہ الہی مزاج یہ ہے کہ ایک بھی اگر حکم کی نافرمانی کرے گا تو وہ عذابِ پروردگار کا نشانہ بنے گا ایک بھی حکم کی نافرمانی کرے گا تو وہ غضبِ پروردگار کا نشانہ بنے گا اگر ایک نے بھی حکم نہیں مانا تو اسے جنت سے نکال دیا جائے گا اگر ایک نے بھی نہ مانا تو یہ اصول پہلے دن بن گیا پہلے خلیفہ کے واسطے بن گیا کہ دیکھو اگر ایک نے بھی سجدہ نہیں کیا تو اس سے سوال کر لیا جائے گا توقع لانت گلے میں ڈالا جائے گا جنت سے نکالا جائے گا عذابِ پروردگار کا نشانہ بنے گا یہی سلسلہ جب آگے بڑھے گا اور ہدایت کا سلسلہ خلافوں سے امامت کی طرف جائے گا اور امامِ اول علی کی ولایت اور خلافت کا جو انکار کرے گا وہ بھی اسی طرح عذابِ پروردگار کا نشانہ بنے گا جس طرح شیطان بن گیا تھا یہ ہے عزیزانِ اگرامی اسی طریقے سے توقع لانت گلے میں ڈال دیا جائے گا جیسے شیطان کے گلے میں توقع لانت گا ڈالا گیا شیطان تو جنت میں تھا جنت سے نکال دیا گیا اب منکرِ خلافتِ علی جنت میں جانے کی نہ سوچے جنت میں جانے کی نہ سوچے نکال دیا گیا اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے وجہ ویان کی کہ میں نے اس واسطے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا اُخْرَوچ نکل جا اِنَّكَ رَجِيم تُم مردودِ بارگاہِ ہے نکل جنت سے جنت سے نکالا گیا اور جب وہ جنت سے نکالا جانے لگا توقع لانت گلے میں ڈالا گیا توقع لانت گلے میں ڈال کے جنت سے نکالا جانے لگا تو اس نے اللہ کی سرکار میں اپلیکیشن لگائی ایک درخواست اللہ کی سرکار میں دی کہ مابود پالنے والے مجھے قیامت تک کی محلت دے دے مجھے صبح قیامت تک کی محلت چاہیے ہے اللہ نے اس کی درخواست و کنسیلر کیا مگر قیامت تک کی محلت نہیں دی کہا جا تجھے محلت ملے گی مگر وقت معلوم تک محلت ملے گی قیامت تک کی محلت نہیں ہے آپ قرآن اٹھائیے دیکھئے قرآن میں آپ کو ساف ساف مل جائے گا شیطان محلت مانگ رہا ہے قیامت تک کی اللہ محلت دے رہا ہے وقت معلوم تک کی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اور وقت معلوم کے درمیان کوئی گیب ہے قیامت اور وقت معلوم کے درمیان کوئی فاصلہ ہے قیامت اور ہے وقت معلوم اور ہے قیامت تو قیامت ہے قیامت تو قیامت ہے جو اصول دین میں ہے امامت کے بعد کیا ہے اول توحید دوسرے عدل تیسرے نبوات چوتھے امامت پانچویں قیامت یہ تو ہے قیامت اور وقت معلوم کیا ہے وقت معلوم کیا ہے کہا بھئی وقت معلوم کوئی وقت ضرور ہے کوئی پیریٹ ضرور ہے جب شیطان ختم ہو جائے گا جب شیطان نہیں رہے گا جب شیطانی طاقتیں اور قوتیں ختم ہو جائیں گی وہ وقت معلوم ہے عزید آن اگرامی ہمیں تو نہیں معلوم کہ وقت معلوم کیا ہے شیطان نے وقت مانگا اللہ نے وقت معلوم تک کی محلت دی قیامت تک کی محلت نہیں دی لیکن وقت معلوم ہمیں نہیں معلوم لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں احادیث میں ہے رسول نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب میرا آخری ہجاب غیب الٹ کے آئے گا جب میرا آخری ظاہر ہوگا جو پشتے کعبہ سے ظاہر ہوگا تو اس کے ظاہر ہونے کے بعد شیطان بھی ختم ہو جائے گا شیطانی طاقتیں بھی فنا ہو جائیں گی تو آپ سمجھ میں آیا شاید وقت زہور تو کہیں وقت معلوم نہیں ہے یہاں تک کی محلت شیطان کو مل نہیں ہے یہ ہے عزیزان اگرامی منزل میں کہوں گا اللہ پالنے والے شیطان کو وقت معلوم تک کی محلت دی شیطان کو فنا کر دے شیطان کو ختم کر دے شیطان کو مٹا دے شیطان کا وجود ہی ختم ہو جائے شاید جواب پروردگار آئے کہ ہمیں اچھا مشفرہ دے رہے ہو میں خالق ہوں میں مالک ہوں کیا میں نہیں جانتا میں چاہتا ہوں کہ شیطان رہے وقت معلوم تک رہے تاکہ یہ پتا چلتا رہے کہ میرا والا کون ہے شیطان والا کون ہے اللہ والا کون ہے ابلیس والا کون ہے تاکہ اس بات کا پتا چلتا رہے کہ کون میرا والا کون شیطان والا عزیز آن اگرامی آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حسین کے پاس طاقت ہوتی حسین کے پاس قوت ہوتی حسین یزید کو ختم کر دیتے یزید کا نام و نشان مٹا دیتے یزید کو فنا کر دیتے ہم نے کہا اگر اللہ کے پاس طاقت ہوتی تو اللہ شیطان کو ختم کر دیتا کہا نہیں نہیں شیطان رہے گا تاکہ پتا چلے کہ اللہ والا کون ہے شیطان والا کون ہے حسین نے بھی کہا کہ یزید رہے گا تاکہ پتا چلتا رہے کہ حسین والا کون ہے یزید والا کون ہے یہ منزل ہے خدا کی قسم بہرحال نکال دیا گیا جنت سے نکال دیا گیا اور جب جنت سے نکلا تو یہ کہتا ہوا نکلا تیری عزت و جلال کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے خاد بندوں کو چھوڑ کے عزیدان اگرامی موضوع ذہن میں رکھیے گا موضوع ذہن سے سلپ نہ ہونے پائے سلسلہ ہدایت ہدایت کا سلسلہ سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے خاد بندوں کو چھوڑ کے تیرے خاد بندوں کو نہیں بہکاؤں گا تو کیا میں یہ مانوں کہ اللہ کے خاد بندوں سے کچھ شیطان کے رشتے ماذ اللہ ماذ اللہ خاکم بدہن اچھے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے خاد بندوں کو نہیں بہکاؤں گا اور اس کے علاوہ سب کو بہکاؤں گا تو آپ سمجھے نہیں شیطان جانتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں جو اللہ والے بندے ہیں جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں ان بندوں پر شیطان کا جادو کام نہیں کرے گا ان بندوں پر شیطان کا اثر چلنے والا نہیں ہے اور بقیہ ہما شما تمام جتنے بھی بندے ہیں جتنے بھی انسان ہیں ان پر شیطان کا بس چلے گا شیطان کا جادو چلے گا شیطان اپنے چنگل میں لے لے گا اور گرفت میں لے لے گا لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان تک شیطان کا جادو نہیں چل پائے گا وہ شیطان کو جانتے ہوں گے وہ شیطان کو پہچانتے ہوں گے انشاءاللہ دوران تخریر آگے کسی مجلس میں انشاءاللہ یہ ذکر آئے گا کہ اللہ والے شیطان کو پہچانتے ہیں اللہ کے خاص بندے جنہوں نے شیطان کو پہچانا کہ شیطان کون ہے مگر آج بس یہیں کو اوپر بات ارز کر کے بات کو اپنی آگے بڑھاؤں کہ شیطان اللہ کے خاص بندوں کو نہیں بہکائے گا اچھا ہم آپ اللہ کے خاص بندے ہیں کہ اللہ کے عام بندے ہیں آپ اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے کہ آپ کا شمار اللہ کے کن بندوں میں ہے آپ اللہ کے عام بندوں میں شامل ہیں یا اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہیں تو ہر انسان یہ کہے گا کہ نہیں بھئی ہم تو اللہ کے عام بندوں میں شامل ہیں ہم تو گناہگار بندے ہیں ہم تو معصیت زدہ بندے ہیں ارے کہاں اللہ والے کہاں اللہ کے خاص بندے کہاں اللہ کے منتخب کردہ اور کہاں ہم گناہگار خاتی انسان ہم تو عام بندوں میں ہیں تو جب ہم نے یہ بات تیہ کر لی یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم اللہ کے عام بندوں میں شامل ہیں اللہ کے خاص بندوں میں نہیں ہیں اللہ کے خاص بندوں میں نہ ہونے کے بعد عام بندوں میں شامل ہونے کے بعد شیطان کے جادو سے بچ نہیں پائیں گے سنیے جازیدان اگرامی شیطان کے جادو سے بچ نہیں پائیں گے شیطان کا جادو ہم پر اثر کر دے گا جیسے یہ جو کرونا بھیلاوہ ہے یہ کرونا بھیلاوہ ہے کسی کو بھی انفیکٹڈ کر سکتا ہے کسی میں بھی جراسیم لگ سکتے ہیں لہذا اس کا بچاؤ ضروری ہے اس کا بچاؤ کیجئے کیسے اس سے بچئے گا کہ آپ انفیکشن سے محفوظ رہی ہے اس بیماری سے محفوظ رہی ہے اس وبا سے محفوظ رہی ہے ان کا نہیں آپ ایسے ایٹماسفیر میں رہیے ایسے ماحول میں رہیے ایسے ماحول کو پاک صاف کر کے یا آج کی زبان جو ایک عام انسان بھی بول رہا ہے ایسے سینٹائز ماحول میں رہیے جہاں پر جراسیم نہ پہنچ پائیں جراسیم نہ آ پائیں جراسیم نہ اثر کر پائیں تو عزیزان اگرامی آج کے دور میں یہ بات بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ فضا میں کرونا پھیلاوا ہے کسی کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے کسی میں بھی انفیکشن پھیلا سکتا ہے کسی کو بھی بیماری سے متاثر کر سکتا ہے اب ہم بچے کیسے کا پاک محول میں رہیں صاف محول میں رہیں جہاں پر کرونا کا اثر نہ ہو وہاں پر رہیں سینٹائز ماحول میں رہیں تو وہی معاملہ ہے کہ ہر جگہاں شیطان کا اثر رہے گا ہر جگہاں شیطان کا جادو کام کرے گا شیطان کا جادو پورے واتا ورن میں پھیلاوا ہے پورے ایٹماسفیر میں پھیلاوا ہے پوری فضا میں پھیلاوا ہے ہر جگہاں شیطان اپنے چنگل میں انسانوں کو دبوچنے کے واسطے موجود ہے لہٰذا ہم کیسے محفوظ رہیں کہ شیطان کے چنگل سے بچے رہیں شیطان کے جادو سے بچے رہیں کہا دیکھو اگر تم بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو سینٹائز ماحول میں آؤ اگر شیطان کے جادو سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو آل محمد کی پناہ میں آ جاؤ آل محمد کی پناہ میں آ جاؤ ان اللہ کے خاص بندوں کی پناہ میں آ جاؤ جہاں شیطان کا جادو چلنے والا نہیں ہے جہاں شیطان کا اثر کام کرنے والا نہیں ہے جہاں شیطان داخل نہیں ہو پائے گا تو عزیزانِ گرامی یہ جنابِ آدم ہے سلسلہِ ہدایت کے پہلے رہبر اور سلسلہِ ہدایت کے پہلے حدیث اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے بہت تیزی کے ساتھ وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے وقت تنگ ہے سفر میرا طویل ہے میں کیسے اپنی بات کو جلدی جلدی سمیٹوں میں کیسے جلدی جلدی اپنے موضوع کو سمیٹ کے آپ تک وہ میسج پہنچاؤں وہ پیغام پہنچاؤں جو میسج و پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں لہٰذا بس جلدی جلدی اشاروں اشاروں میں ہیڈلائنز آپ کو سناتا ہوا آگے بڑھ جاؤں سمجھنا آپ کا کام ہے پیش کرنا میرا کام ہے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ہیڈلائنز سناتا وہ آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ میں وہاں تک وقت کے اندر اندر پہنچ سکوں جہاں تک مجھے پہنچنا ہے جو میرا ڈسکرینیشن ہے جو میری منزل ہے جناب آدم کے بعد جو سب سے بڑا نام ہدایت کے سلسلے میں آتا ہے وہ نام جناب نوح کا نام ہے جناب نوح العظم پیغمبروں میں سب سے پہلے ہیں العظم پیغمبر پانچ ہیں جناب نوح جناب ابراہیم جناب موسیٰ جناب عیسیٰ اور ہمارے حضور سرورے کائنات یہ پانچ العظم پیغمبر ہیں ان پانچ العظم پیغمبروں میں سب سے پہلے العظم جناب نوح ہیں جناب نوح جنہوں نے نو سو برس سے زیادہ لگ بھگ ساڑھے نو سو برس تبلیغ کی ہے اور ساڑھے نو سو برس تبلیغ کر کے اللہ کے پیغام کو پہنچایا امت کو ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کی امت کو صراط مستقیم بتانے کی کوشش کی جو بھٹکیوی امت تھی اس کو اس پسندیدہ راستے پر لانے کی کوشش کی کہ جو راستہ اللہ کو پسند تھا تو وہ نبی جو معصوم ہے وہ نبی جو العظم ہے وہ نبی جو اللہ کا منتخب کردہ ہے اس نے ساڑھے نو سو برس دیکھئے وقفہ کم نہیں ہوتا ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے ساڑھے نو سو برس جناب نوح نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا مگر ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کا نچوڑ کیا نکلا ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کا ریزلٹ کیس برامد ہوا ایک کشتی بھر لوگ کشتی بھر لوگ جب عذاب آیا معلوم یہ ہوا کہ ایک معصوم ایک نبی ایک منتخب کردہ پروردگار ایک العظم پیغمبر اگر ساڑھے نو سو برس سے زیادہ تبلیغ کرے اور اس کی تبلیغ کا ریزلٹ ایک کشتی برابر لوگ بھی نہ نکلیں تو آپ سمجھئے کہ کیا ہے تو معاملہ تبلیغ کا یہ ہے اگر کسی نے پوری زندگی اپنی تبلیغ کی پوری زندگی اللہ کے پیغام کو پہنچایا پوری زندگی اگر اللہ کی باتوں کو بتایا اور پوری زندگی تبلیغ کے بعد اگر ایک انسان بھی راہِ ہدایت پر آ گیا اگر ایک انسان بھی راستے کو سمجھ گیا اگر ایک انسان بھی راہِ راست پر آ گیا تو تبلیغ کامیاب ہے مشن مقصد پورا تو عزیزوں جناب نوح انہوں نے ساڑھے نو سو برس سے زیادہ اللہ کے پیغام کو پہنچایا مگر جب امت نے نوح کی بات کو نہیں مانا نوح کے باتوں پر امت نہیں آئی وہ بات جو جناب نوح بتاتے تھے امت نوح نے نہیں مانی یعنی اللہ کو نہیں مانا نوح کو نبی اللہ نہیں مانا نوح کی بتائے بھی راستواتوں پر نہیں چلے تو جناب نوح نے اللہ کی سرکار میں بددعا کے واسطے ہاتھ اٹھائے کہا مابود پالنے والے یہ میری قوم ہے میں اس کو تیرے راستے پر بلا رہا ہوں مگر یہ تیرے راستے پر نہیں آ رہی ہے مجھے پتھر مارتی ہے مجھے زخمی کرتی ہے میرے بتائے بھی راستے پر نہیں آتی ہے لہذا مابود تو اس قوم پر عذاب نازل کر دے نوح جیسا نبی اللہ کی سرکار میں ہاتھ بلند کر کے عذاب کی دعا مانگ رہا ہے کہ پالنے والے اس قوم پر عذاب نازل کر جناب نوح نے بددعا کی جواب پروردگار آیا کہ نوح ضرور عذاب آئے گا مگر ٹھہرو رکو جلدی نہ کرو تم صفینہ بناو کشتی بناو میری نگاہوں کے سامنے بناو میری نظروں کے سامنے بناو میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں یہ قرآن ہے یہاں پر آدم کے پیکل کے لئے کہا گیا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے درست کیا صفینہ بناو میری نگاہوں کے سامنے بناو میری نظروں کے سامنے بناو جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کی صفینہ بنانا شروع کیا توجہ چاہ رہا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی عزیزان اگرامی توجہ رکھیے گا آپ یہ تاریخ ہے ہسٹری ہے قرآنی ہسٹری ہے قرآنی تاریخ ہے نوح نے صفینہ بنانا شروع کیا صفینہ بن رہا ہے کشتی بن رہی ہے نوح کے قوم والے نوح کے قبیلے والے مسکر آ رہے ہیں ہس رہے ہیں مذاقڑ آ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ نوح کا ذہن حاضر نہیں ہے ان کا ذہن بھٹک گیا ہے ان کا ذہن ان کے ساتھ نہیں ہے ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے یہ خشکی میں صفینہ بنا رہے ہیں پانی میں چلنے والی چیز خشکی میں بنا رہے ہیں اگر آپ سمندر کے کنارے کشتی بنائیے تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ بمبئی ہے بمبئی میں اگر کشتی بنے تو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ یہاں سمندر موجیں لے رہا ہے لیکن اگر کوئی ڈیزرڈ میں راجستان میں جا کے کشتی بنائے تو راجستان میں کسی ڈیزرڈ میں کشتی کا بنانا سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ وہاں دریا نہیں ہے سمندر نہیں ہے تو کاہے میں چلے گا سفینہ یہی بات نو کے قوم والے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ان کے ذہن کو کیا ہو گیا ہے یہ خشکی میں بنا رہے ہیں پانی میں چلنے والی چیز ہس رہے تھے دیکھ رہے تھے مسکرہ رہے تھے قدرت نے بھی کہا کہ نو تم اپنا کام کرتے رہو سفینہ بناتے رہو یہ ہس رہے ہیں ہسنے دو یہ نو ہے چھوٹے نبی محمد ہے بڑے نبی اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جناب نو کے سفینہ کا واقعہ قرآن نے ریکارڈ کر کے ہم کو کیوں سنایا کیوں قرآن ہمیں نو کا سفینہ ریکارڈ کر کے سنا رہا ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہو کہ نو ہے چھوٹے نبی محمد ہے بڑے نبی سردار انبیاء نو نے بھی ایک سفینہ بنایا محمد نے بھی ایک سفینہ بنایا نو کا سفینہ بھی ہلاکت سے بچانے والا محمد کا سفینہ بھی ہلاکت سے بچانے والا نو کا سفینہ بھی نجات دینے والا سفینہ محبت بھی نجات دلانے والا رسول نے کیا فرمایا مسئل و اہل بیتی کا مسئل سفینہ نوہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوہ کی ہے جو اس میں آ گیا وہ نجات پا گیا جس نے سفینے کو چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا غرق ہو گیا ہلاک ہو گیا یہ رسول کی حدیث ہے مسئلو اہل بیتی کمسل سفینت نوہن مار رکبہ نجا وان تخلفانہ غرقہ وحوا ڈوب گیا غرق ہو گیا ہلاک ہو گیا نوہ نے سفینہ لکڑی کے ٹکڑوں کا بنایا محمد نے سفینہ کلیجے کے ٹکڑوں کا بنایا نوہ کا سفینہ لکڑی کا تھا سفینہ اہل بیتی نور کا بنا ہوا تھا وہ لکڑی کا سفینہ یہ نور کا سفینہ محمد کے کلیجے اور دل کے ٹکڑوں کا سفینہ وہاں سنائیں مسکرار ہیں نبی کے ذہن پر شک کر رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ نبی کے ذہن پر شک کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے جب نبی نجات کا سفینہ بناتا ہے تو امت نبی کے ذہن پر شبہ کرتی ہے نو بھی سفینہ بنا رہے تھے امت نے نو کے ذہن پر شک کیا محمد نے بھی نجات کی کشتی بنائی امت نے بھی محمد کے ذہن پر شبہ کیا عجب منزل ہے عزیزانِ گرامی جب نبی نجات کی کشتی بنائے تو امت ریزرٹ یہ دے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ نبی کا دماغ حاضر و ناظر نہیں ہے ان کا دماغ بہک گیا ہے ان کا دماغ بھٹک گیا ہے استغفر اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ لیکن نو نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی سفینہ بنتا رہا یہاں تک کہ سفینہ بن کے تیار ہوا جب کشتی بن گئی اور کشتی بن کے تیار ہوئی اور عذابِ پروردگار نازل ہوا وہ جو رحمتِ پروردگار تھا وہ رحمت عذاب میں بدل گئی جب بارش آسمان سے ہو تو کہتے ہیں کہ بارانِ رحمت برس رہا ہے یہ بارانِ رحمت ہے یہ رحمت ہے جو برس رہی ہے لیکن وہ جو رحمت برستی ہے وہ غضب بن کے نازل ہو رہی تھی آسمان سے پانی زمین سے پانی اُبلہا ہے پانی اُبلنا شروع ہوا بھرنا شروع ہوا دھیرے 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 جب کہیں فلڈ آتا ہے باہ آتی ہے تو اچانک ایک دم سے تیز پانی نہیں بڑھتا پانی بڑھنا شروع ہوا پہلے آدمی کے گھٹے ڈوبے گھٹے کے بعد پہ ڈوبے پندلیاں ڈوبیں گھٹنے ڈوبے کمر تک پانی آیا کمر سے اُنچا ہونا شروع ہوا پیٹ تک پانی آیا سینے تک پانی آیا گلے تک پانی آیا اس طریقے سے پانی کا لیول بڑھ رہا ہے پانی کا لیول اُنچا ہو رہا ہے اب ایک منزل وہ آتی ہے جب باڑ میں فلڈ میں جب پانی بہت ہو جائے کشتی کی ضرورت پڑتی ہے سفینے کی ضرورت ہوتی ہے جنابِ نو نے اپنی قوم والوں کا آواز دی اے میری قوم والوں اے میرے قبیلے والوں آؤ سفینے میں آ جاؤ آج کے دن عذابِ پروردگار سے کوئی شہ بچانے والی نہیں ہے اگر بچائے گا تو سفینہ بچائے گا سفینے کے علاوہ کوئی دوسری شہ نہیں بچائے گی جنابِ نو نے آواز لگائی آؤ میری قوم والوں آؤ میرے قبیلے والوں اگر نجات چاہتے ہو اگر ڈوبنے سے بچنا چاہتے ہو اگر ہراکت سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سفینے میں آ جاؤ بچ جاؤ گے لیکن بہت تھوڑے سے لوگ بہت تھوڑے سے لوگ سفینے میں آئے اور بقیہ امت سفینے میں نہیں آئی یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ نو کا بیٹا بھی نہیں آیا اور نو کی زوجہ بھی نہیں آئی پانی بڑھ رہا تھا پہاڑ ڈوب رہے تھے بڑے بڑے پہاڑ انچے انچے پہاڑ وہ ڈوبنا شروع ہوئے نو کا بیٹا پہاڑ کی بلندی بڑھ گیا نو آواز دے رہے ہیں میرے لال میرے بیٹے آ جاؤ سفینے میں آج کے دن سفینے کے علاوہ کوئی شہ نہ بچا پائے گی تو یہ کہتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا کہ مجھے یہ پہاڑ کی اونچی اونچی چوٹیاں بچا لیں گی نو نے کہا کہ یہ پہاڑ کی اونچی چوٹیاں نہ بچا پائیں گی بچائے گا تو سفینہ بچائے گا بچائے گی تو کشتی بچائے گی سفینہ بچائے گا کہ ایک مرتبہ پانی اور بلند ہوا نو کا بیٹا ڈوبنے لگا تو باپ تھے باپ کا دل سینے میں دھڑک رہا تھا کہ وہوں نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا کہا پالنے والے مابود اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا اہل سے ہے میرا بیٹا ہے اسے بچا لے کہ ایک مرتبہ قرآن آواز دیتا ہے یا نو اے نو یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے یہ عملے غیرے صالح ہے توجہ چاہوں گا عزید آنے گرامی یہ قرآن ہے ترجمہ اٹھا گئے آپ دیکھ لیجئے یہ قرآن ہے جو آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں نو نے ہاتھ جڑ کے ارز کی پالنے والے ہیں میرا بیٹا ہے میرا اہل سے ہے قرآن کیا کہتا ہے انہو لائسہ من اہلک یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے انہو عمل و غیر صالح یہ عمل غیر صالح ہے دیکھا آپ نے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر بیٹا صحیح دیکھئے گا یہ قرآنی اصول ہے اگر بیٹا صحیح مگر اگر سفینے میں نہ آئے تو ہلاک ہو جائے گا وہ عمل غیر صالح قرار پائے گا وہ اہل سے نہیں ہوگا تو عزیزان اگرامی نو کا بیٹا بھی ڈوبا نو کی بیوی بھی ڈوبی نو کی زوجہ بھی ڈوبی مگر جب زوجہ ڈوب رہی تھی بیوی ڈوب رہی تھی تو ڈوبتی وی بیوی کو دیکھ کے نو نے نہیں کہا کہ یہ میری بیوی ہے پالنے والے یہ میرے اہل سے ہے اسے بچا لے توجہ چاہوں گا عزیزان اگرامی بہت خاص توجہ چاہتا ہوں آپ کی رکھیے تھیڑیے غور کیجئے جناب نو نے ڈوبتی وی بیوی کے لیے نہیں کہا کہ یہ میرے اہل سے ہے پالنے والے اسے بچا لے ڈوبتے وے بیٹے کے واسطے کہا کہ معبود پالنے والے یہ میرے اہل سے ہے میرا بیٹا ہے اسے بچا لے تو چلیے معصوم کی زبان سے ایک بات پتا چلی کہ بیٹا تو اہل میں شامل ہو سکتا ہے مگر زوجہ اہل میں شامل نہیں ہو سکتی ہے مگر یہ اصول بھی بن گیا اور یہ قائدہ بھی سامنے آ گیا کہ اگر بیٹا صحیح مگر اگر صفینے میں نہیں آئے گا تو ڈوب جائے گا سفینے میں نہیں آئے گا تو ہلاک ہو جائے گا آپ گھوڑ کیجئے گا محمد نے سفینہ بنایا سب مسئل ہو اہل بیٹی کا مسئل سفینہ تے نوہن میرے اہل بیٹ کی مثال سفینہ نوہ کی ہے اگر نوہ کے سفینے میں نوہ کا بیٹا نہ آئے تو ڈوب جائے ہلاک ہو جائے غرق ہو جائے اہل میں شامل نہ رہے تو اگر سفینہ اہل بیٹ سے کوئی الگ ہو جائے تو محمد کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو ویسے ہی ڈوب جائے گا جیسے نوہ کا بیٹا ہلاک ہو گیا یہ منزل ہے خدا کی قسم تو عزیزوں یہ جناب نوہ کی منزل ہے جہاں پر جناب نوہ نے اللہ کی سرکار میں اللہ کی بارگاہ میں دعا دی کہ میرا بیٹا ہے اسے بچا لے اور اللہ جناب نوہ کے سفینے کا ذکر قرآن میں کر کے ہم کو کچھ سنانا چاہتا ہے کچھ بتانا چاہتا ہے کچھ سمجھانا چاہتا ہے سفینہ نوہ بھی ہلاکت سے بچانے والا سفینہ اہل بیٹ بھی ہلاکت سے بچانے والا ہے آج وقت تمام ہو رہا ہے کل انشاءاللہ اس کے آگے اپنی بات کو عرض کروں گا عزیزانِ گرامی آج بات یہیں پر تمام ہو رہی ہے بہرحال جناب نوہ جن کا نام تو کچھ اور ہے لیکن ان کا ٹائٹل ان کا لقب نوہ پڑ گیا یعنی بہت زیادہ رونے والے بہت زیادہ گریہ کرنے والے بہت زیادہ آنسو بہانے والے معلوم یہ ہوا کہ اللہ وہ ہے جس کو گریہ پسند ہے اگر کوئی اللہ کی سرکار میں آکے اللہ کی بارگاہ میں آکے اللہ کو یاد کر کے آنسو بہائے اللہ کو یاد کر کے گرگڑائے اللہ کو یاد کر کے روئے تو یقین مانیے یہ اس کا رونا اس کا آنسو بہانا اس کی اشکباری اللہ کو پسند آتی اور پھر ہم کو بھی معصومین نے یہ بتایا کہ دیکھو جب تم عبادت کے واسطے مسلح پر آؤ اور اللہ کی سرکار میں دعا کے واسطے ہاتھوں کو بلند کرو اور اگر تمہاری آنکھوں سے عشق جاری ہو جائیں آنسو جاری ہو جائیں تو تمہاری دل کی نکلیوی آواز اللہ سن لیتا ہے عزیزوں جب اللہ کو گریہ پسند ہے آنسو پسند ہیں تو اسی واسطے جب ایک دکھیا ماں نے سوال کیا تھا پوچھا تھا بابا میرے بچے پر روئے گا کون میرے بچے پر آنسو کون بہائے گا میرے بچے پر ماتم کون کرے گا تو رسول چپ ہو گئے خاموش ہو گئے جبریل امین نازل ہوئے بات توفہ درود اور سلام کے رسول کی خدمت میں آکے ارز کی اللہ بات توفہ درود اور سلام کے کہلاتا ہے کہ آپ فاطمہ سے کہنے پریشان نہ ہوں اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جو صبح قیامت تک حسین پر روتی اور رولاتی رہے گی عزیزوں شاید یہ وعدہ پروردگار ہے جو پورا ہو رہا ہے یہ گریہ نہیں ہے یہ آنسو نہیں ہے یہ ماتم نہیں ہے یہ سینہ زنی نہیں ہے یہ وعدہ پروردگار ہے کسی دکھی آما سے جو پورا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس ہی طریقے سے یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے بس حضیدان اگرامی کس تیزی کے ساتھ دن آگے بڑھ رہیں آج ہم اور آپ اپنی مجلسوں میں اس دوست کا ذکر کرتے ہیں اس حسین کے بچپن کے دوست کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا نام ہی حبیب تھا نام ہی حبیب تھا کون حبیب ابن مظاہر ادھر کربلا میں لشکر پر لشکر آ رہے تھے فوجوں پر فوجیں آ رہی تھیں رسالوں پر رسالیں آ رہے تھے لیکن حسین کا کوئی دوست نہیں آیا حسین کا کوئی ناصر نہیں آیا حسین کا کوئی جانسار نہیں آیا کہ ایک مرتبہ حسین نے خط لکھا اور اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھ کے بلایا کہا حبیب کیا تم میری نصرت کو نہیں آوگے کیا تم میری کیا حاصل ہو کہ ایک مرتبہ اپنے غلام کی محبت کو دیکھا حبیب نے اپنے ساتھ اپنے رہوار پر بٹھا لیا کہا نہ میں تیرا آقا ہوں نہ میں تیرا تو میرا غلام ہے بلکہ ہم دونوں مل کے حسین کے غلام ہیں اور حسین ہمارے آقا ہیں لیجے حبیب چلے حسین کی خدمت میں کربلا پہنچے ادھر فضہ نے خبر دی اے شہزادی مبارک ہو حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں ہاں عزیدان گرامی بچپن کا دوست بہت بڑا سہارا ہوتا فضہ نے آگے کہا حسین کے بچپن کے دوست آئے ہیں حبیب آئے ہیں کہ ایک مرتبہ زینب کبرہ نے کہا فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو حبیب سے کہنا علی و فاطمہ کی بیٹی نے تمہیں سلام کہلوایا ہے لیجے فضہ در خیمہ پر آئیں اور آگے کہا حبیب مبارک ہو تمہیں علی و فاطمہ کی بیٹی زینب سلام کہلوا رہی ہیں جیسے ہی حبیب نے سنا تڑپ گئے کہ افسوس فردند زہرہ پر وہ وقت آ گیا کہ نبی زادیاں مجھے سلام کہلوا رہی ہیں یہ حبیب ابن مظاہر ہیں عزیدوں جن کو حسین ابن علو نے رجل فقی لکھا تھا جب حبیب کو خط لکھا تھا اس میں حبیب کو رجل فقی لکھا تھا حسین کی نگاہ جسے فقی کہے نگاہ امامت جسے فقی کہے پہشانی وہ کیسا ہوتا ہے آشور کا دن نکلا ایک ایک مقتل میں صدھار آ اصحاب مقتل میں صدھار رہے تھے انصار میران میں جا رہے تھے اصحاب و انصار کی میتیں آ رہی تھیں اور ادھر بچپن کا دوست حبیب حسین سے اجازت مانگ رہا ہے آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے مولا مجھے بھی اجازت دے دیجئے حسین حبیب کو اجازت نہیں دیتے حبیب کو اجازت نہیں دیتے یہاں تک کربرا میدان میں زہر کی نماز کا وقت آیا چند بچے ویع اصحاب و انصار انہوں نے خواہش کی کہ فردند رسول ہماری آخری تمنا یہ ہے کہ ہم یہ نماز آپ کے پیچھے ادا کر دیں اس لیے کہ اس کے بعد نماز جنت میں آپ کے جت کے پیچھے ہوگی یہ آخری عبادت گزاروں میں کرے اور خدا لانت کرے حسین ابن نمیر ملون پر جس نے شان امامت نے گستاخی کی کہ ایک مرتبہ جیسے اس ملون نے شان امامت نے گستاخی کی ادھر حبیب کو جلال آیا بین عام تلوار نکالی اور جلدی سے لے کے جھپٹ پڑے کہا فردند رسول یہ نماز تو آپ کے جد کے پیچھے جنت میں بھی ہو جائے گی میں اس گستاخ کو جا گستاخی کا مزہ چکھاتا ہوں لیجے حبیب بنیام تلوار لیے ہوئے حسین کا بچپن کا دوست حسین کا بڑھا صحابی حسین کا بچپن کا ساتھی بنیام تلوار لیے مقتل میں رجول فقی کہا تھا رجول فقی فقی نے کہا کہ نماز تو جنت میں آپ جد کے پیچھے بھی ہو جائے گی اگر کوئی شان امامت میں آگے توہین کرے تو پہلے ایسے گستاخ کو گستاخی کا مزہ چکھانا چاہیے ہیں ادھر حسین نے نماز شروع کی سعید زہیر مسلے کے آگے آگے کھڑے ہوئے آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر روکنا شروع کیا اور ادھر مقتل میں حبیب تلوار چلا رہے تھے ایک ایک کو ختم کر رہے تھے حبیب کی تلوار چل رہی تھی حسین کی نماز ہو رہی تھی حسین نے نماز تمام کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو حسین کی نماز تمام ہوئی ادھر سعید وزہیر تیورا کے گرے ادھر حبیب نے آواز دیا قا میرا آخری سلام قبول کیجئے مولا میرا آخری سلام لیجے حسین چلے اپنے بچپن کے دوست کے سرحانے پہنچے مو پر مو رک دیا ارے حبیب حسین آ گیا اے حبیب تمہارا دوست آ گیا اے حبیب تمہارا بچپن کا ساتھی آ گیا اے حبیب تم بھی چلو تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی آتا ہوں میں کہوں گا حبیب آپ نے شرط وفا نبہا دی آپ نے اپنی جان حسین پہ قربان کر دی اے حبیب اثر کے وقت آئیے گا جب حسین اکیلا ہو چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہو فاطمہ کے لال پہ کوئی پتھر مارتا ہے کوئی تیر مارتا ہے کوئی نیدہ مارتا ہے فاطمہ کی صدا رہی تھی ارے میرے لال حسین یہ تجھے کس نے شہید